اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اے حبیب یاد کیجئے جب صبح کے وقت آپ اپنے دولت خانے سے باہر تشریف لائے تاکہ جنگِ احد کے لیے مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر بٹھائیں اور اللہ ہر بات کو سننے والا خوب جاننے والا ہے اِذْ هَمَّتْ قَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ غَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اے مسلمانوں جب تم میں سے دو گروہوں نے حمد ہارنی چاہی تھی لیکن پھر سنبھل گئے کیونکہ اللہ ان کو سنبھالنے والا تھا اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بے سرو سامان تھے تو اللہ سے درتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ اے محبوب ان مقدس لمحات کو یاد کیجئے جب آپ مومنوں سے فرما رہے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب آسمان سے تین ہزار فرشتے اتار کر تمہاری مدد فرمائے بَلَا اِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ہاں کیوں نہیں اگر تم صبر کرو یعنی دشمن کے مقابل ڈٹ جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور کافر فوری طور پر اسی وقت تم پر حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب پانچ ہزار نشان والے یعنی امامیں سجائے ہوئے فرشتے بھیج کر تمہاری مدد فرمائے گا وَمَا جَعَلَهُمْ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا لَكُمْ وَلِتَقْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَنْ نَصْقُرُ إِلَّا مِنْ عِيَوْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اور یہ فتح و نصرت تو اللہ نے صرف تمہاری خوشی اور تمہارے دلوں کے اتمنان کے لیے عطا فرمائی اور مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہے جو بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ جنگِ بدر میں فتح و نصرت اس لیے عطا فرمائی تاکہ اللہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے یعنی ستر ہلاک کر کے اور ستر قیدی بنا کر یا انہیں شکست دے کر زلیل کرے تاکہ وہ ناکام ہو کر لوٹ جائیں لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَالِمُونَ اے حبیب کفار کی توبہ یا انہیں عذاب دینا یہ بات آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے یا اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے یا ان پر عذاب کرے کیونکہ وہ ظالم ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں سب اللہ ہی کہے وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے